نمشکار دوستوں جے شریرام دوستوں آپ سب کیسے ہیں اور سب سے پہلے دوستوں آپ سب لوگ یہاں پر درشن ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر ماتارانی کی پوجہ ہو رہی ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جیسے کی نورات چل رہے ہیں تو ہر کسی اگر میں ماتارانی کی پوجہ ارچنا ویدی ویدان روح سے چل رہی ہے آپ لوگ بھی کر رہے ہوں گے دوستوں آج کا یہ جو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہتے ہیں یہ لائیو ویڈیو میں ماتارانی کی پوجہ کر رہا تھا صبح اور ساتھ ہی دوستوں میں نے یہاں پر پربوہ شریرانی کی اور ہنمان جی کو بھی میں نے استان دے رکھا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر وہی استان ہے جہاں پر میں ہر وقت پوجہ کرتا ہوا آیا ہوں سنکل بیتا ہوا آیا ہوں تو وہی پر ہی میں نے کہتے ماتارانی کبھی اس بار میں نے وہی استان لگا دیا ہے اور یہاں پر کہتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے میں نے کہتے چنری وغیر سب اڑھا دی ہے اور اگیاری کی بات آتی ہے دوستو کو کہ شنیوار ہے آج تو شنیوار اور منگلوار کو دوستو جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہنمان جی مہاراج کی میں اگیاری کرتا ہوں اور کہتے ساتھ ہی انہیں جو ہے سندور بھی عربت کرتا ہوں چولا چڑھاتا ہوں تو دوستو کہتے ہیں یہی میں کر رہا تھا کہ اگر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی چاہیں کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر رہا ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں ماتا رانی کی اگیاری بھی کر رہا ہوں ساتھ ہی ہنمان جی مہاراج کیلئے بھی ایک اگیاری کر رکھی ہے تو دونوں ایک ساتھ ہی ہے دوستو اور دوستو میں نلوت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ یہ وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیس اس ویڈیو کو ایک بھر لائک کر کے چینل کو آپ ہمارے نئے ہیں جیتنے بھی سنکٹ اور دکھ پرچانیاں ہیں وہ جلدی ہی دور ہو جائیں اور دوستو یہاں پر میں کچھ بات ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے آپ کے کمنٹس بہت اچھے چھے آئے ہیں بہت لوگوں نے جائے شیام جائے باگی شردھام کر کے کمنٹس کر رہے ہیں آپ سبھی دوستو کو جائے شیام دوستو میری طرف سے بھی اور آج کے لائف ویڈیو میں دوستو میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ رادے شیام شرمہ جی ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہزمنٹ وائف ہیں دونوں لوگ اور وہ پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں کیا ہنمان چالی صاحب کے پارٹ میں کہتے ہیں یہ جل لکھا جائے گا تو کہتے ہیں یہ کس کو پینا ہے اور کس کو پلانا ہے تو دیکھیں یہ جل تو پہلی بات آپ روج رکھیں گے اور پتی پتنی کے ریلیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جل آپ لوگ آدھا آدھا پییں گے یعنی کہ جو جل آپ نے رکھ رکھا ہے جب آپ کا پارٹ پورا ہو جائے تو پورا ہو جانے کے بعد اس جل کو آپ پہلے لوٹے والے جل کو اٹھائیے اس کو کسی گملے میں مندر میں پودھے میں ڈال دیجئے اس کے بعد جو دوسرے آپ نے جل رکھ رکھا ہے پینے کے لیے کوئی گھٹوری میں یا گلاس میں ساف لازہ یا کوئی دوسرے لوٹے میں رکھ رکھا ہے اس جل کو آپ کو اٹھا کے پتی پتنی کا ریلیشن کے لیے آپ رکھ رہے ہیں رشتہ خراب ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے یہ بہت زیادہ کھٹاس ہو گئی ہے تو آپ دونوں پییں گے آدھا آدھا لیکن اس جل کو آپ دوسرے برتن میں اٹھا کر ہی پییں گے یہ بات میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی تو ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں رادی شام جی آشا کرتا ہوں کہ آپ سن جرور رہے ہوں گے اور اس ویڈیو کو جلور دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک دوستو comment اور بھی آیا ہے kindmaster vlog یہ کہتے ہیں کہ میں باہر رہتا ہوں اور کہتے ہیں کوئی جگہ فکس نہیں ہے تو کیا فوٹو سے اور دیا سے بلب part کر سکتا ہوں سنکلب لے سکتا ہوں تو کہتے ہیں کوئی جگہ فکس نہیں ہے تو دیکھئے اگر آپ باہر رہتے ہیں اور آپ سنکلب لینا چاہتے ہیں part کرنا چاہتے ہیں تو kindmaster vlog جی میں آپی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کا یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے سوال کا یہاں پر جواب دے رہا ہوں اس ویڈیو کے معادلہ سے کہ آپ باہر رہ کے بھی پارٹ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنمانچی مراج کا فوٹو ہے اور اگر آپ کے پاس ایک دیپک ہے تو آپ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر رکھ کے آپ پارٹ کر سکیں کوئی ایسی جگہ ہوگی اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ وہاں پر رکھ کے آپ پارٹ کر لیجئے اور جس سمعہ پر آپ کرنا چاہ رہے ہیں صبح یا شام اس سمعہ کا آپ دھیان رکھئے گا یہ تو آپ جب سنکل بلیں گے تب ہی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے صبح کا لیا ہے یا شام کا لیا ہے تو اس وقت رکھ کے آپ پارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل فوٹو رکھ کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایک فوٹو ہے ہنمانچی مراج کا یا شریرام دربار کا تو آپ اس فوٹو کو رکھ کے بھی پارٹ کر سکتے ہیں ایسی کوئی مراج نہیں ہے اور یہاں پر رکھتے ہیں میگنا گوڈ بولے یہ کہتی ہیں کہ میگنا جی آپ کہہ رہی ہیں پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی خندت مورتی ہے یعنی کہ مورتی اگر کوئی خندت ہو گئی ہے تو اس کو وسرجت کرنے کی کیا ویدی ہے دیکھیں وسرجت کرنے کی کوئی ایسی کوئی خاص ویدی نہیں ہے لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں جیسے کچھ مورتیاں ہوتی ہیں جو پرانے ہو جاتی ہیں کبھی دھوکے سے چٹک جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں گھنٹت ہو جاتی ہیں تو ان کا کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے اگر کوئی اپنے گھر میں کوئی ایک بھگوان کے سامان کا ایک کوئی تھیلی بنا رکھی ہے یا اس میں کہتے ہیں آپ تھیلے میں اس میں ڈالتے رہتے ہیں اکھٹا کر لیتے ہیں تو جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسطحان بنا لیتے ہیں آپ نے پڑنی میں یا کوئی ایک تھیلہ بنا لیتے ہیں کہ اس میں جیسے کوئی سامان ہوتا ہے پوچھا پارٹ کا سامانگری ہوتا ہے جو بچے جاتا ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ادھر ادھر نہیں فیکتے ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور اسی میں ڈال دیتے ہیں تو جب ہم گنگا جی جاتے ہیں تب وہیں پر آپ انہیں سراہ دیتے ہیں اسی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کوئی مورتی گھر گھنڈت ہو گئی تو آپ گھبرائے نہیں بلکہ اس مورتی کو اٹھا کے اپنے گھر پہ ہی رکھیں ادھر ادھر نہ ڈالے کہیں پر بھی اور کہتے ہیں اگر آپ کے آس پاس کوئی مندر ہے جو وہاں سے سامان وہاں پر رکھا رہتا ہے پوچھا پارٹ کا سامان رکھا رہتا ہے تو وہ لوگ مندر کے پاس لوگ جو پجاری وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں تو وہ لوگ کبھی جب گھنڈا جی جاتے ہیں تو وہ سارا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں اور وہیں گھنڈا مئیہ میں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بھی اگر آپ کو سامان ملے کبھی گھنڈا مئیہ جانے کے لیے تو آپ اس مورتی کو لے کے چلے جائیے گا اور گھنڈا مئیہ میں آپ انہیں ویسر جت کر دیجئے گا اور ہاتھ جوڑ دیجئے گا کہ اگر آپ سے گلتی سے کھنڈت ہو گئی ہے یا اپنے آپ ہو گئی ہے تب بھی آپ ہم سے چھوما یاشنا مانگ کے آپ گھنگا مئیہ میں انہیں سرا دیجئے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں ایک سوال کئی بار بھکت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو جل رکھنا ہے تو کیا یہ روز پینا ہے روز پینا ہے یا روز پیلانا ہے تو دیکھئے جو لوٹے کا جل ہے تار کی سب سے بڑی بات آتی ہے دوستو کئی بار اس ویڈیو میں پوچھا جاتا ہے کی لوٹے کے جل کو لے کر بہت لوگ ابھی بہت زیادہ کنفیوزن میں ہیں بہت زیادہ پرشان ہے کیا ہم لوٹے کے جل کو پیئیں پلائیں کب پیئیں تو یہ جو بات آتی ہے دوستو آپ لوگوں کا جو سوال آتا ہے یہ سب سے پہلے میں بات آتا دوں کٹوری میں گلاس میں یا پھر کسی دوسرے لوٹے میں اگر آپ نے رکھ رکھا ہے تو اس جل کو بھی آپ روز گیارہ دنوں تک رکھیں گے یعنی کہ ایک دن نہیں رکھنا ہے آپ کو روز گیارہ دنوں تک رکھنا ہے اور روز گیارہ دنوں تک رکھنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں اس لوٹے کے جل کو روز پینا ہے یعنی کہ پرتی دن صبح یہ شام میں جب بھی آپ نے سنگکل پرت کرنا شروع کیا ہے تو گیارہ دنوں تک لگاتار ایک ایک پرتی کرنا ہے سب کا جو بھی پرت کرنے کی میں نے ویدی بتائیے آپ کو تو وہ پرت آپ کو سب کو سارے ایک بار ہی پڑھنے ہیں اور اس طریقے سے آپ گیارہ دنوں تک لگاتار پڑھیں گے اور اس کے بعد جو جل لکھ رکھا ہے اپنے دوسرے لوٹے میں تو وہ بھی آپ کو گیارہ دنوں تک ہی روز رکھنا ہے اور گیارہ دن لگاتار آپ روز پیئیں گے لیکن بس دہا رکھے جل کو جھوٹا نہ کریں تو اسے دوسرے گلاس پاتر میں کر کے تب آپ پیئیں جو لوٹا یا جو کٹوری یا جو گلاس آپ نے رکھ رکھا ہے جل کو پینے کے لیے اسی برطن سے آپ نہ پیئیں کہ آپ نے اٹھایا اور اسی برطن سے پینے لگے ایسا نہ کریں برکل کیونکہ وہ آپ نے نیا پاتر استعمال کیا ہے تو اس پاتر سے آپ مو لگا کر نہ پیئیں بلکہ کسی اور برطن میں دوسرے میں کر لیں اس میں دے کر پیئیں لیکن گیارہ دنوں تک آپ کو روز رکھنا ہے اور جل کو پی جس کے لئے آپ پاتر کر رہے ہیں آپ نے لکھا پیئیں کسی اور کے لئے رکھ رکھا ہے تو کسی اور کو پی دیں لیکن جل کو جھوٹا نہ کریں تو کئی بار میں نے پیشلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سوال بتائے ہیں اور ہر بار جب بھی دوستو میں کوئی ویڈیو لے کے آتا ہوں تب بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تاکہ آپ سے کوئی لیکن دیتا ہوں اور انروت کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر لاش تک دیکھ دیکھ بہت ساری بات میں بتاتا ہوں آپ سب کے لیے اور اتنا محنت کر کے میں دوستو جب ویڈیو بناتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے بتاتا ہوں تاکہ جب بھی آپ حنوان جی محراج کا apart کر رہے تو آپ کو کسی آسن یہ منہی ہوتی ہے تو اس طرح کا آسن کا پریوگ نہ کر باقی اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ لے لیجیے گا اور لاللنگ کے آسن پہ آپ بیٹھ کے پوچھا کر سکتے ہیں کوئی بھی لڑکی ہیں لڑکیاں پوچھا کر سکتی ہیں ایسی بات دوستو پڑھا تو فیلال سنکلب جو میں نے لیا ہے دوستو وہ شام کا لیا ہے اور ایک سوال اور بھی پوچھا ہے ایک بھکت نے کیا راتری بہن نے کیا راتری کے دس بجے کے سنکلب نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں راتری کے دس بجے کے بعد آپ سنکلب پارٹ کر سکتے ہیں بہت رات میں ہی یہ پارٹ کریں تو اور بھی اچھی بات ہے اس کے ساتھ دوستو ایک کمنٹ آیا ہے اگروال سنجے جی کا اگروال سنجے جی پوچھتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی بیماری ہے جس کا صحیح ڈھنگ سے علاج نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج ہو نہیں پا رہے ہیں تو دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی بیماری لا علاج نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بشواس رکھتے ہیں اگر کیا کام کرنا ہے کہ آپ کو 108 بار آپ ناس روگ حری سب پیرا جپت نرنتر حنوط ویرا یہ جو حنوان چالسہ کی چوپائی ہے بہت ہی شکتی چالی چوپائی ہے اور اس چوپائی کا جاب کر کے اگر آپ جل میں آپ تین بار فوگ لیجے اور فوگ رہے کے بعد پینا شروع کر دیجئے اگر کوئی دوائی بگر چل لئی ہے تو اس میں بھی اور بھی سونے پر سوہ گا بہت لاب دے گا اور لگتار آپ اس کو روج کریں منگل بار سے شروع کریں اور کہتے ہیں پرتی دن آپ 108 بار ایک مالا آپ اس چوپائی کا جاب کریں ایسا چوپائی کرنے بعد اس جل کو اٹھائی اٹھانے بعد آپ اس تین بار بھوگ لگا کے یہ پی دیجئے آپ دیکھئے گا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو لا علاج ہو اور کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی ہے تو دوائی بھی لگنا بہت جلی شروع ہو جائے گی ایسا آپ نے سنا بھی ہے بھاگش و دھامی بندی شری دیجن شاہ سری محراج پوجی گردی محراج جی ہیں انہوں نے خود بتایا ہے کئی لاکھوں لوگوں نے اس اپنے گھر پہ کیا ہے اس چوپائی کا جاب کر کے اور یقین مانی سنجی جی بہت ہی جلدی چمات کار ہوگا اور آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے رہ گئی بات جہا تک ہے صحیح علاج کی تو وہ بھی اس جل کے ساتھ اپنے آپ ہی ہی کہانی تھا ویڈیو اپائی کو لے کر تب تک لیے آپ اپنے جی ون میں خوش اور سوچ رہے ہنمان جی محراج کی کرپا کے ساتھ ماتا رہنی کرپا آپ کی پریوار پر صدر بنی دیں دوستو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکر کرنا مد بھولی گا پھر ملوں گو جلدی ہی دوستو آپ کے ساتھ تب تک لیے آپ خوش رہے اور سوچ رہے جائے شیرام